اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکھی کہانے کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا مجھے انیورسٹی چھوڑے ہوئے تقریباً پانچ سال ہو گئے تھے لیکن اب بھی جب کبھی دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملتا تو ہم اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال لیتے پھر سب دوست کسی نہ کسی جگہ مل کر کھاتے پیتے اور کچھ ہلہ گلہ کرتے اور اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ایک دوسرے کے دکھ سکھ سنتے مشورہ دیتے اور کام کاروبار کی باتیں کرتے ایسے میں اکثر ہمارے چکر سڑک کنارے بنے ہوئے چھوٹے ڈھابو یہ چائے خانوں میں ضرور لگتا یہاں ہم چائے پینے کے لئے بیٹھتے اصل میں ان جگہوں پر ملنے والی چائے کا ذائقہ اور کسی بھی جگہ نہیں ملتا ہم اپنی پرانی یادوں کے ساتھ اپنے پرانے ذائقے کو بھی تازہ کرتے ایسے ہی ایک دن جب ہم پانچ دوست مل کر ایک ڈھابے پر چائے سے لطف اندوث ہو رہے تھے اور آپس میں کچھ گپیوں پر لگے ہوئے تھا چانک میرے ایک دوست نے ہورٹل کے بیرے کو پیمنٹ کرتے ہوئے بے دھیانی میں پچاس روپے کا نوٹ نیچے گرا دیا اور اس نے یہ جانبوش کر نہیں کیا تھا یہ منظر دیکھ کر اسی ڈھابے پر موجود مزدوروں کے ایک گروپ میں سے ایک درمیانی عمر کا مزدور ہماری طرف بھاگا ہوا آیا اس نے اس نوٹ کو اٹھایا صاف کیا چومہ پھر میرے دوست کے حوالے کر دیا اس کا یہ عمل ہم سب کے لئے بہت حیران کن تھا کیونکہ اس نے پچاس روپے کے نوٹ کو کچھ اس طریقے سے اٹھایا جیسے کوئی مقدس آیت یا مقدس صفحہ ہو ایسے ہی بات چیت کرنے کے لئے ہم نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور وقت بزاری کے لئے اسے اس کی داستان سننے کا ارادہ کیا اس سے کہا کہ اس نے اس طرح نوٹ کی اٹھایا یہ بات سچ ہے کہ پیسوں کو اس طرح پاؤں تلے نہیں روننا چاہیے لیکن لگتا ہے تم اس طرح دوڑ کر آئے ہو اور تمہاری زندگی میں ایسا کوئی واقع پیش آیا ہے کہ تمہیں روپے پیسے کی قدر ہو گئی ہے تو اس کے ہی کہنے پر ہم نے اس سے کہا کہ ہم آپ کا واقعہ سنتے ہیں آئیے آپ کو اس کی داستان سناتے ہیں وہ مزدور ضرور تھا لیکن صدا کا مزدور نہیں تھا بلکہ تقریباً بیس سال پہلے اس کے باپ کا تعلق علاقے کے امیر قبیل لوگوں میں سے ہوتا تھا وہ ایک بہت بڑے کاروباری شخص کا اکلوتا بیٹا تھا اس کا باپ نہ صرف کاروباری تھا بلکہ بہت بڑا زمیدار بھی تھا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ موں میں سونے کرنے والے لے کر پیدا ہوا تھا گھر میں تھاٹ بارٹ دیکھے تھے وہ کونسی ایسی چیز تھی جو اسے میسر نہیں تھی گھر، گاڑی، بنگلہ، پیسہ ہر چیز کسرہ سے موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیٹا اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے خوب لات پیار اٹھا رہا تھا بگڑ بھی گیا تھا اسی لات پیار کی وجہ سے وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے لڑک پن سے جوانی میں ایک ادم رکھتے ہی وہ انتہا درجے کا زدی بدتمیز اور خسر ہو گیا تھا باپ کے سامنے تو ایک لفظ نہیں بولتا کیونکہ باپ کا پیسہ جو استعمال کر رہا تھا لیکن ماں کو گھر کی نوکرانی سمجھتا پھر وہی ہوا جس کے ڈر تھا ناز نقرے سے پلا بڑھا پیسے کی کسرت جوانی اور ماباپ کے بے جالات پیار نے اس کی صحبت کو بھی خراب کر دیا اس کی دوستی برے لڑکوں کے ساتھ ہو گئی بس پھر کیا تھا پہلا نشاہ باد میں شراب، ہیروین اور آئیسین تک جا پہنچا باپ کو علم ہوا تو اس نے پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بچپن سے ناجائز منوانے والے لڑکا ایک دم سے اپنے باپ کی کیسے سن سکتا تھا اس لیے اس نے اپنے باپ کی بات پر کان ہی نہیں دھرا ایک کان سے بات سنی اور دوسرے کان سے نکال دی اس کی صحبت دن میں دن بگڑتی جا رہی تھی اب کی بار باپ نے سختی سے ڈاٹا اب تو بات بہت آگے تک جاب پہنچی تھی کہ اس نے ہاتھا پائے تک شروع کر دی اب وہ راتوں کو دیر سے واپس آتا شراب کے نشے میں دھوت رہتا کمرے میں ہر طرح کا نشان موجود رہتا ایک عام سی بات ہوتی جا رہی تھی چھوٹے چھوٹی بات پر چیخنا چلانا بلازموں پر ہاتھ اٹھانا ماباپ کے ساتھ بتمیزی کرنا بڑھتا جا رہا تھا والد اپنے واحد اولاد کو اس حد تک برباد ہوتے دیکھ کر برداشت نہ کر پائے اور اس بتمیز نے باپ کو بیمار کر دیا بیٹے کے دن بہ دن بگڑتی ہوئی حالت نے والد کو شدید بیمار تو کر ہی دیا تھا اس دوران ایک دن شدید ہارٹ اٹیک سے ان کی وفات ہو گئی یوں سمجھ لیں کہ بیٹے کی غلط صحبت بیرہ روی پر باپ کی جان چلی گئی باپ کے مرتے ہی تمام کاروبار اور زمین بیٹے کے نام ٹرانسفر کر دی گئی باپ کی موت دیکھنے کے بعد بھی بیٹے کی عادتیں ختم نہ ہوئی بلکہ اب وہ کھل کر کھیلنے لگا ایک دن شراب کے نشے میں دھوت گھر آیا تو کیا سمجھتا ہے تیری وجہ سے ہم کتنے بدنام ہو رہے ہیں خاندان والے تھو تھو کرتے ہیں اب میں ہی تیرے ساتھ بچی ہوں تو کیوں میری بات کو نہیں سمجھتا ہے تو میرے لیے میرا سہارا ہے میرا شہر بھی مجھ سے چھن چکا ہے اور تو اس طرح نشہ کرے گا تو پھر کون بچے گا میری تو کوئی اور اولاد بھی نہیں ہے جسے میں توقع رکھوں نشہ تو ویسے ہی ہوش ختم کر دیتا ہے انسان کے سامنے ماں بھی ہو تو وہ بھی ایک عورت ہی نظر آتی ہے اس کی ماں پیتیس سال کی خوبصورت عورت تھی اس نے ماں کی باتوں کو نہیں سنا بلکہ ماں کو زبدستی پکڑا اور کمرے میں لے جا کر زبدستی اس پر حملہ کر دیا ماں چیختی رہی پر کون تھا جو مدد کو آتا جب شیطانی کام کر لیا تو وہی بستر پر پڑھ کر سو گیا ماں بیچاری کس سے کہتی کس کے آگے فریاد کرتی اپنی ہی اولاد نے عزت لوٹ لی تھی صبح وہ اٹھا تو اس کی ماں نے اس کو بہت مارا بہت کوسا برباد ہوگا تو کہیں کا نہ رہے گا تو نے اپنی ہی ماں کے ساتھ گندہ کام کر لیا ماں بیٹے کی رشتے کو تو نے پامال کر دیا تو نے مجھے کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا میں تو تجھے سمجھا رہی تھی کہ تیری ماں ہوں میں تو نے تو ماں بیٹے کا رشتہ ہی ختم کر دیا میں اب نہیں رہ سکتی یہاں بجائے شرمندہ ہونے کے الٹا ماں پر اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا خبردار اے عورت ایک بات سن خبردار اگر یہ بات کسی کو بتائی جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے جو بھی ہوا ہے سب نشے کی حالت میں ہوا ہے مجھے نہیں پتا کہ سامنے تم تھی میں تو سمجھ رہا تھا کوئی حسین عورت کھڑی ہے ویسے خوبصورت تو ہو تم میرا باپ بھی نہیں ہے اس دنیا میں تو ماں نے اسے اور مارا اس کے مو کو نوچ لیا جس کو دیکھ کر اس نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا دیا اور کمرے میں بند کر دیا وہ اسے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا پھر کچھ مہینوں کے بعد ماں حاملہ ہو گئی اب وہ بیوہ شہر تھا نہیں بیٹے کو کہا مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ مجھے ابوشن کروانا ہے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر کے پاس لے کر تو چلا گیا لیکن ڈاکٹر نے کہا ہم ان کا آبارٹ نہیں کر سکتے ماں کی جان کو خطرہ ہوگا اس کی ماں اسے نفرت کرنے لگی تھی اس نے اپنی ماں کو ایک فریٹ میں شفٹ کر دیا اور اپنے باپ کے گھر کو جہاں پر وہ رہ رہا تھا اس گھر کو ناج گانے کی جگہ بنا دیا سارے دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر میں خوب شراب کے مزے لوٹتا اسے میں اس کے دوستوں نے اسے اکسائے اور کہا صرف شراب سے کام نہیں چلاتے کسی لڑکی وغیرہ کو لے کر آؤ شباب کی فرمائشیں وہ کر رہے تھے اُبھرتی ہوئی جوانی شراب کے نشے اور دوستوں کی غلط صحبت میں اسے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ سب غلط ہو رہا ہے دونوں ہاتھوں سے اپنے باپ کی کمائی کو لٹانے لگا اس نے باپ کے گھر میں اب شراب کے ساتھ ساتھ شباب کی محفلے بھی جمانا شروع کر دی اس محفل میں پورے شہر سے مجرگا اور کوٹے کی حسیناؤں کو دعوت دی جاتی شراب کے ساتھ شراب کی محفلے ہوتی تھی اور شباب بھی ساتھ چلتا تھا خوب محفلے جمتی رات بھر عیاشی ہوتی رہتی گناہ کا اڈہ وہاں پر لگا ہوا تھا اور پیسے کو پانی کی طرح باہیا جا رہا تھا اسے میں اس لڑکے کی نظر ایک ڈانسر پر پڑی وہ خسنی کی دیوی تھی باتیں کرتی تو لگتا ہوتوں سے پھول جھڑ رہے ہیں وہ اس کی ظلفوں کا اسیر ہو گیا اب تک اس حسین لڑکی جیسی اس نے کوئی عورت نہیں دیکھی تھی وہ تو یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کی ماں اکیلے فلیٹ پر رہتی ہے سوائے ایک نوکرانی کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہاں پیسہ بہت تھا تو وہ ماں کو پیسہ بھیجوا دیا کرتا تھا اسے کوئی سروکار نہیں تھا اپنی ماں سے اور یہاں پر جیسے ہی اس حسینہ کو دیکھا اس حسینہ کا ایسا اسیر غلام ہوا کہ پھر ساری دنیا کو بھول گیا وہ جس نے پہلے ہی شراب اور ناج گانے کے محفلوں میں باپ کی کمائی کو دونوں ہاتھوں سے اڑا دیا تھا اب رہی صحیح کا سر اس حسینہ نے پوری کر دی وہ اس سے کھیلنے آئی تھی رہی زادہ تھا اس حسینہ کا وہ مستقل کسٹمر بن گیا تھا اب اس کے دن رات اسی حسینہ کے ہاں گزرتے ایک دن ہسپیٹل سے کال آئی کہ تمہاری ماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے فوراں پہنچو اس نے کہا جو کرنا ہے کرو مجھے کوئی مطلب نہیں افسوس جس کام کو اس نے کیا چاہے نشے کی حالت میں چاہے بے ہوش ہو کر اسی گناہ کی وجہ سے اس کی ماں کی موت ہو گئی بچہ بچ گیا تھا پر اس نے اس کو اپنانے سے انکار کر دیا کہ میری ماں بری عورت تھی نجانے کس کے پاپ کو جنم دے کر مر گئی اب چونکہ وہ شہر کے امیر ترین رئیس آدمی کا بیٹا تھا تو یہ بات نیوز میں آ گئی اور بات پتہ چل گئی کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ برا کام کیا اور جب بچہ پیدا کرنے کی باری آئی تو ماں اس دنیا سے چل گئی اس نے اس بچے کو نہیں اپنایا جو کہ اس کا بھائی بھی تھا اور اس کا بیٹا بھی تھا یعنی اس نے غلط کام کیا تھا اپنی ماں کے ساتھ اپنی ماں کو بے آسرا چھوڑ دیا تھا اس نے ماں کے ساتھ زبدستی کی تھی ماں نے آخری بیان یہی دیا تھا اور کوز کر اس دنیا سے گئی تھی کہ میرا بیٹا کسی کو موت دکھانے کے لائک نہ رہے اس کا سب کچھ ختم ہو جائے اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی لیکن اسے کوئی بھی ہوش نہیں تھا وہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا عجیب عورت تھی ارے عیش کرتی زندگی گزارتی عیش میں اور میں اسے نجانے کتنے مرد لاکر دیتا لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اس کی حرکتوں کے بارے میں پورے شہر تو جان ہی چکا تھا ایسے میں اس کے والد کے دوست اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس کی سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ دولت سے اسی کو نوازتا ہے جو اس کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ دولت کی فراوانی نصیب والوں کو دیتا ہے تم نے اپنی ماں کے ساتھ جو کچھ کیا اس بیچاری کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں تھا تمہارا باپ تمہارے غمبے دنیا سے چلا گیا تمہارے ماں باپ تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں لیکن تم دولت کو اس طرح جو لٹا رہے ہو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی نافرمانی کر رہے ہو اب بھی اقل لے لو اقل کے نا کھن لو ہوش میں آ جاؤ تمہارے باپ تمہیں کوستے ہوئے بددعائیں دے کر دنیا سے گئے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو مو دکھانے کے لائق نہ رہو پورا شہر تم پر تھو تھو کر رہا ہے کہ سیٹ وکار کا بیٹا اس طرح اپنی ماں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے پورا شہر جان چکا ہے تم نے اپنی ماں کی عزت کو اپنے ہاتھوں سے لوٹا ہاتھوں کیا کرتا نشے میں تھا مجھے نہیں پتا کہ وہ میری ماں تھی میں تو ایک حسین عورت سمجھ رہا تھا اور ان سے کہا تھا مو بند رکھنا اور انہوں نے پورے شہر کو یہ بات بتا دی اچھا ہے مر گئی تو اس پر اس کے والد کے دوست کہنے لگے تمہیں اس بات کا بھی ہوش نہیں تمہاری ماں نے جو کچھ کیا ہے تمہیں صدھارنے کے لیے کیا ہے تاکہ تمہیں اکل آجائے اس عورت کو میں جانتا تھا تو آپ ان کی اتنی گواہی کیوں دے رہے ہیں لگتا ہے وہ بچہ آپ کا ہی تھا یہ بات سن کر اس کے والد کے دوست دھاڑے اور کہا خبردار اے لڑکے میں تمہیں سمجھانے آئے تھا کہ میرے دوست نے وسیعت کی تھی کہ ایک بار زندگی میں میرے بیٹے کے پاس ضرور جانا اور اسے سمجھانا اگر نہیں سمجھے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا اب وقت آ چکا ہے کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے یاد رکھو جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے دی ہوئے رزق کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی دولت بھی لے لیتا ہے تم نے جو کچھ کیا اپنی ماں کے ساتھ اس کی بددعا تو تمہیں لگے گی ہی لیکن تم نے جو کچھ اپنے باپ کے ساتھ کیا اس کے دی ہوئے کو تم اپنے پاؤں تلے روند رہے ہو اس سے رک جاؤ وہ اس وقت بڑے غرور سے بولا آپ جو بھی ہیں ایک تو رکھتا ہے میری ماں کے دوست ہیں تب ہی تو ان کے بارے میں اتنی باتیں کر رہے ہیں آپ میرے باپ کے لیے نہیں بلکہ میری ماں کے لیے آئے تھے اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں جا کر اپنے بال بچوں کی فکر کریں وہ لوگوں کا گربان پکڑ کے چیختا رہتا اس کے غرور اور ماں کے ساتھ کیے گئے گناہ کا نتیجہ بہت جلد نکل گیا وہ حسینہ جس پر وہ پوری طرح فیدہ تھا وہ اپنے کسی دوسرے عاشق کے پاس گندہ کام کر رہی تھی اسے بتا چلا تو وہ سیدھا وہیں پہنچا لڑائی جھگڑا اور ہاتھ سے ایک گولی چل گئی گولی سیدھا جا کر اس حسینہ کو لگی اس کی جان تو بچ گئی لیکن اس نے اسے جھوٹے مقدمے میں بھسا دیا اور کہا کہ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے سزا سے بچنے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ دعو پر لگا دیا جیل سے باہر تو آ گیا لیکن ساری جائدہ ساری دولت ختم ہو گئی آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں اب ماں کی بددعہ اسے یاد آ رہی تھی کہ تُو نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس کا تُو ہرجانہ بھکتے گا میں تجھے سمجھاتی رہی لیکن تُو نہیں سمجھا اس کا اپنے والد کے دوست بھی یاد آ رہے تھے جو اسے آخری بار کہہ کر گئے تھے مجھ کرو اتنا غرور جو کچھ تم نے اپنے مواب کے ساتھ کیا ہے اس کو تم دنیا میں ہی بھکتو گے پھر وہ کہنے لگا آپ کے دوست نے پیسے کو جان بوجھ کر نیچے پھیکا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اس پیسے پر اپنا پاؤ بھی رکھ دیا تھا یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوئی آج میں ایک فیکٹری میں ملازم ہوں اس فیکٹری میں جس فیکٹری کا مالک میرا باپ تھا اب مجھے اپنی باتیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس چھن لیتا ہے آخر میں اس مزدور نے ایک بہت ہی بڑی بات کہی اس نے کہا جناب مجھرہ کرنے والے کبھی بھی دولت مند نہیں رہتے مجھرہ کروانے والے مجھرے کو دیکھنے والی عورتوں کو جو کچھ اپنا پیسہ ان پر لٹاتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں رہتا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ مجھرہ کروانے والے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو گندی عورتوں کے پاؤں میں رون دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی تظلیل برداشت نہیں کرتا اور اپنی ماں کے ساتھ ایسا گھٹیا کام کہ ماں بیٹے کے رشتے کو محنت تباہ کر دیا ماں مر گئی پر کوئی فکر نہ ہوئی جس ماں کی قدمت کرنی تھی اس کے ساتھ حرام کاری کی آج میں جس حال میں ہوں میں ہی جانتا ہوں آج میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور میں سخت محنت کرتا ہوں مالک مجھے جھڑکتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں رئیس وقار کا بیٹا ہوں سیٹ وقار کا بیٹا اور وہ ان کا کھلا دشمن تھا اس نے مجھ پر اتنے مظالم دھائے ہیں کہ میں اس فیکٹری کے علاوہ کہیں اور جا بھی نہیں سکتا کہیں مجھے نوکلی نہیں ملتی اور پیٹ کا اندھر بھننے کے لیے مجھے مزدوری کرنی پڑتی ہے اس لیے یاد رکھیں اپنے پیسے کو پاؤں تلے نہیں رون دیے گا میں نے اپنی ماں کے ساتھ جوگج کیا اس کا بدلہ دنیا میں بھگت رہا ہوں آج میں خود یتیم ہوں بے سہارا ہوں میں اس بچے کو بھی تلاش کرتا ہوں جو میری ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا لیکن ہسپیٹل والے کہتے ہیں کہ اسے تو کوئی اپنے ساتھ لے گیا اب وہ بچہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا میں سوچتا ہوں اگر وہ مجھے مل جاتا میں اس کی پرورش کرتا شاید میری ماں مجھے معاف کر دیتی لیکن کیسے معاف کرتی وہ تو اس بچے کو چاہتی ہی نہیں تھی ظاہر سی بات ہے میں نہ صرف اپنی ماں کا گنہگار ہوں بلکہ میں نے اپنے باپ دادا کی جادات کو بھی سمال کر نہیں رکھا میں آج بھی افسوس کرتا ہوں میری ماں نے ایک دن میرے موں کو نوچا تھا آج میں خود اپنے موں کو نوچتا ہوں وہ اپنا چہرہ دکھا کر کہنے لگا کہ دیکھیں میرے موں پر زخموں کی گہرے نشان ہیں ان نشانوں میں ایک نشان میری ماں کا دیا ہوا ہے جو کبھی نہیں ہٹتا اور یہ نشان مجھے یاد دلاتا ہے جس رات میں نے اپنی ماں کی عزت کو تارتار کیا تھا اس رات میری ماں نے میرے موں پر اپنے ناخنوں کے نشان لگا کر کہا تھا یہ نشان ہمیشہ تجھے یاد دلائے گا کہ تُو نے اپنی عزتدار ماں کو داخدار کیا ہے اس کا واقعہ سن کر سچ پر مجھے بہت افسوس ہوا تھا قدر وہی کرتا ہے جس نے بھوکتا ہو اس نے اپنی ماں کے ساتھ جو کچھ کیا اس بات کو سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ کیسا کر سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج اس حد کو پار کر چکے ہیں یہ رشتے کہ ایک بیٹا ماں کے ساتھ لیکن میں نے اسے بار بار پوچھا تھا تو اس نے کہا ہاں میں نے اپنی ماں کے ساتھ ہی کیا تھا کیونکہ اس وقت وہ ایک حسین عورت تھی 35 سال کی حسین عورت جس کی جوانی پوری طرح ڈھلی بھی نہیں تھی اور میں نے اسے نشے کی حالت میں اپنے کبرے میں لجا کر وہ سب کیا لیکن میری ماں چیختی رہی چلاتی رہی کون اس کی مدد کو آتا سارے نوکر تو سو چکے تھے اور کوئی تھا نہیں جو اس کی جان کو بچاتا پھر میں نے جو کچھ کیا اس پر شرمندہ ہونے کے بجائے پلٹا اس پر ہی ظلم ڈھاتی ہے میں چاہتا تو اس کی جان بھی بچ جاتی لیکن میں نے اس کی کوئی فکر نہیں کی آج میں پشتاتا ہوں مجھے وہ رات یاد آتی ہے جب میری ماں مجھ سے بار بار کہہ رہی تھی کہ میں مر جاؤں گی لیکن یہ بچہ تمہارا ہے اس بات کو دنیا کو بتا کر جاؤں گی اور میں اس سے کہتا تم یہ بات بتانے سے پہلے اس دنیا سے ہی چلے جاؤ گی تب بھی میں چاہتا تھا وہ مر جائے لیکن جاتے جاتے پوری دنیا کو خبر دے گئی کہ شاید میں صدر جاؤں پر میں صدرہ نہیں میں صدرہ تو ایک حسینہ کی وجہ سے وہ حسینہ جس کی وجہ سے میرے دنیا میری کائنات الٹ گئی جس سے میں نے سچی محبت کی تھی آج بھی وہ بازارِ حسنی کے ملکہ ہے اور وہ میری پہنچ سے بہت دور ہے کیونکہ آج میرے پاس پیسہ نہیں ہے اگر میرے پاس پیسہ ہوتا بھی تو میں اس کی پاس نہیں جاتا اس عورت کی وجہ سے ہی میں نے اپنا آپ اپنا وجود کھویا لیکن کسی اور پر الزام لگا کر انسان بہت بزدلی دکھاتا ہے یہ سب جو کچھ میں نے کیا میری ہی لاپرواہی تھی دولت کا غرور تھا اور آج سارا غرور نکل گیا اس لیے جس کے پاس بھی جائے گا میری عبرتواری دانستان سب کو سنائے گا کہ کبھی اپنے مواب کے ساتھ برا نہیں کرنا اور جو کچھ میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا اس کی پاکیزگی کو داختار کیا وہ تو میں کبھی بھول نہیں سکتا وہ مجھے معاف نہیں کرے گی کبھی معاف نہیں کرے گی